نمازکار میں ہنوان پونیا اور ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے ہمارے اس خاص کارکرم میں دسویں کلاس کے بعد آرٹ کومرس میڈیکل اور نون میڈیکل یہ چار سنکائے ہیں اور ان چار سنکائے کے مادہم سے اپنی سٹڈی کر کے اور کیریئر اپنا بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ چار اوپسن ہوتے ہیں تو آج کے ہمارے اس کارکرم کے دوران ہم دسویں کلاس کے بعد آرٹ سنکائے لینے والے جو ویدھیار تھی ہے ان کے لیے کیریئر کہاں کہاں ان کے لیے وہ کیریئر اپنا بنا سکتے ہیں کیا کیا اوپسن ہے کون کون سے اس کے اندر فیلڈ ہوتے ہیں تو یہ پوری ویستار سے آج ہم چرچہ کریں گے اور ایک بار پھر ہمارے اس کارکرم کے دوران موجود ہیں کیریئر کاؤنسلر سندیب کمار دوستو نمستے کیریئر کاؤنسلنگ کے اس خاص اپیسوڈ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے آج کا ہمارا ویشے ہے کیریئر ان آرٹس اینڈ ہومنیٹی منجل مل ہی جائے گی بھٹکتے ہوئے ان کا کیا جو گھر سے نکلے ہی نہیں دوستو کہتے ہیں کہ آرٹ کی پڑھائی میں کوئی سکوپ نہیں ہے ایسا سننے میں آتا ہے اور جس ٹائم میں نے ٹینٹ کری اس ٹائم تو یہ بات کافی زوروں سوروں سے تھی پر آج میں اس بات کو سروتہ ہی اُلٹ مانتا ہوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے جتنا زیادہ سکوپ آرٹ کی پڑھائی میں ہے سائد اتنا سکوپ اور کسی دوسرے پڑھائی میں ہوگا ہی نہیں پر اجیان اور ای بھرم کے کارن ہم اتنا فائدہ نہیں لے پاتے جتنا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کی پوری جانکاری نہ رکھ کے اور یہ سٹریس میں پڑھ جاتے ہیں کہ جی میں کیا کروں کیا نہ کروں اور جو بھی آگے آیا وہ کر لیتے ہیں یہ بات ہی نقصان دائق ہے اگر ہم گیان اور پوری جانکاری لے کر کے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کر لیں تو اس کے بھی بہت اچھے اور سکاراتمک پرنام نکلیں گے تو اسی کڑی میں آپ کو آج جانکاری ہم آرٹس ویچے جس کو کی آپ دلی میں چلے جاؤ گے تو ہومنیٹیز بھی بولا جاتا ہے مطلب مانو نرمیت آپ انجینئرنگ میں دیکھو گے تو وہاں پہ مکھے روپ سے مسینوں کا کریہ ہے میڈیکل فیلڈ کے اندر مکھے روپ سے دوائیوں کا کریہ ہے اوپریسن کا کریہ ہے ٹریٹمنٹ کا کریہ ہے پرنتو آرٹس اور ہومنیٹی کے اندر وشود روپ سے کریہ ہے وہ انسان کا ہے اور انسان کے دوارہ ایکٹیوٹیز کا ہے اور اس میں یہ لگا لو کہ ڈائریکٹ جب انسان انول ہے تو اس میں فائدہ بھی ڈائریکٹلی ہی ملتا ہے مسینوں کے اندر سارا فائدہ مسینیں لے جاتی ہے آپ جتنے بھی فیلڈ دیکھو گے انجینئرنگ کے فیلڈ دیکھو گے میڈیکل کے فیلڈ دیکھو گے ان کے ایکیوپمنٹس وغیرہ ہے مسینے وغیرہ کافی مہنگی مہنگی ہوتی ہے تو پروفیٹ اس میں سے نکلنا ایک چیلنج ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ بزنس ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پر ٹوٹل پروفیٹیبلیٹی کتنی ہے اس کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے پہلا پوائنٹ ہے تیچنگ کا آپ کو دسویں کے بعد ہے آپ گیارویں بارویں ہے وہ کرو گے اس کے بعد پلسٹو کے بعد آپ جیوٹی ہے یا کسی جگہ پہ ان کو ڈی ایڈ بھی بولا جاتا ہے ڈیپلوما ان ایڈیوکیشن بھی بولا جاتا ہے پلسٹو کے بعد ٹیسٹ دے کے آپ کر سکتے ہو اور شکشہ کے چیتر میں آ سکتے ہو دوسرا پوائنٹ ہے لا آپ وکیل جد اور کانون ویسے سگیے یہ پڑھائی آپ پلسٹو کے بعد میں ہی کر سکتے ہو کوئی لمبی چوڑی پڑھائی کی جورت نہیں ہے بس آپ کو ایک لیٹ کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور آپ لا کے کولیجز میں ایڈمیسن ہے وہ پا سکتے ہو جو گریجویشن جنہوں نے کر لی ہے وہ بھی گریجویشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پوری ایک ڈیٹیل انفورمیشن کی ویڈیو ہے وہ ہم سیریز میں ہی ریلیز کریں گے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہو پوری انفورمیشن اس میں مل جائے گی اگلا پوائنٹ ہے بیسلرین ڈانس میوزک فائن آرٹ جو آرٹ کا مین جو ہے جس سے ورڈ نکلا ہے میوزک ڈانس اور فائن آرٹ کی چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم ان میں اور جو باقی کی چیزیں بتا رہا ہوں ایک مہتوپونڈ بات یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں نہ کسی اچھے کولیج اور اچھے انسٹیٹوٹ سے کرو گے تو آپ کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اور کرتے ہی ایک اچھی جوب اپورچنیٹی وڑک اپورچنیٹی ہے وہ مل جائے گے اس کے لیے آپ انٹرینس ٹیسٹ دے کر کے جو اچھے سنسطان ہے ان میں انٹری ہے وہ انٹرینس ٹیسٹ سے ملتی ہے موشکلی انٹرینس ٹیسٹ دے کر کے ان کا اور پھر ایڈمیشن لوگے تو آپ کو ایفیکٹیو ریزیلٹ دیکھنے کو ملیں گے جو موشک انڈرسٹری ہے فلم انڈرسٹری ہے ان کے اندر بھی آپ کو آسانی سے انٹری ہے وہ مل جائے گے ہاں ان سب چیزوں میں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کا روچی آپ کے گون کیسے ہیں ان کا بھی آپ کو تھوڑا سا پرخنا پڑے گا اگلا پوائنٹ ہے فورن لینگویز ڈپلوما دوستو آج کی دنیا گلوبل ہو رہی ہے ویسٹک ہو رہی ہے آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دیش کے اندر یہ چیزیں دوسرے دیش کی ہے ایکٹیویٹی ہے نہیں چل رہی ہے ساری ویہ پاریک ایکٹیویٹی چل رہی ہے ساماجیک ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے اور راجنیتک ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے وہ سب ستر پہ چیزیں ہیں وہ چل رہی ہے اس لیے فورن لینگویز جیسے جیپنیز لینگویز چینیز لینگویز اٹیلیان زرمن فرنچ انگلیز تو ہم سبھی خیر جانتے ہیں اتنی اچھی تو اور بھی لینگویز ہے ان میں اچھا کاسا سکوپ ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو MNC کمپنیاں ہیں ان میں آپ انٹرپریٹر یا دوباشیاں کہتے ہیں اس لیول سے لے کر کے اور منیجمنٹ لیول تک آپ پہنچ سکتے ہو اور کافی ڈیمانڈ بھی ہے اور ابھی ریسینٹلی ہمارے چھتر کی ہنجیرہ سے دو لڑکیاں ہیں دو بہنے ہیں انہوں نے ایک نے چینیز لینگویز میں ماسٹر ڈگری کری ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں درساتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اندر ایک اچھا خاصا کیریئر ہے وہ ان کا بنے گا اور ویسی سمبھاؤنائی ہے وہ میرے کو تو دکھ رہی ہے لوگوں کو وہ اب دکھے گی وہ ہے اور دوسرا انہوں نے بلکل ہی دوسری بہن ہے انہوں نے سوسل ورک کے اندر سائد ہے وہ ایمے کیا ہے تو ڈیفرنٹ دیکھو پڑھائی یہی ہے آرٹ والی پڑھائی ہے پر وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور انہوں نے دیکھو اچھے کولیج سے کیا ہے گزرات یونیورسٹی سے کیا ہے اور سائد ان کا انٹریس ٹیسٹ دیکھے ایڈمیسن ہوا ہوگا تو یہ چیزیں ایک ایفیکٹیو طریقے سے ہوگی تو ان کے ریزلٹ کافی حد تک آئے ہیں اور کافی حد تک اور بھی آئیں گے اچھے اچھے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کے لیے تو فورن لینگویز کے اندر کافی اچھا سکوپ ہے اور آپ اگر آپ نے بھی یہ کر لی ہے ایمے کر لی ہے اس کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے کوشیز ہوتے ہیں مہینے کے دو مہینے کے چھے مہینے کے وہ بھی کر کے اور آپ کو اچھے سے اس میں ورک اپورچنٹی مل سکتی ہے یہ میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے ٹھیک ہے جی ابھی اگلا پوائنٹ ہے بیسلر آرکیٹیکٹ یہ بیسکلی تو انجینئرنگ کی پڑھائی ہے پر جنہوں نے میتھ سائیڈ سے پلس ٹو کر لی ہے میتھ لے کر کے وہ بھی بیسلر آرکیٹیکٹ کا کورس ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں ڈیزائن بنانے نقصے بنانے یہ کام مکھے روپ سے ہوتا ہے تو یہ چار ساڑھے چار سال کا کورس ہے کافی اچھی ریپوٹیشن ہے اس چیز کی تو جو عام سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے آرٹ سے بھی پڑھائی کری ہے جنہوں نے میتھ لیا ہے وہ بیسلر آرکیٹیکٹ کا کورس ہے وہ کر سکتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے فیشن ڈیزائننگ فیشن ڈیزائننگ کو دوست آپ ایسے ہی مطمان لینا کی ریم پہ ہے موڈل آ گئی انہوں نے یہ کپڑے پہن لیے یہ اتنے آتکس نہیں ہے سیمیت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کپڑوں کی کپڑے کا فیبرک کیسا ہو ڈیزائن کیسا ہو کس پروسیس سے وہ بڑھنے گا تو اس کی اچھی کاسی پڑھائی رہتی ہے وہ پڑھائی بھی آپ کر سکتے ہو اور اس کے لیے تھوڑا میں ستہی روپ سے بتا دوں کہ ہسار پول ٹیکنیک ہے وہاں پہ ٹیکسٹائل ہے اس سے ریلیٹیڈ کورس ہے سائد فیشن ڈیزائننگ کا بھی ہوگا بھیوانی کے اندر کپڑے کی اچھی کاسی انڈسٹریہ ہے وہاں پر بھی ہے تو یہ چیزیں کافی ایفیکٹیو ہے اور گزرات تو ڈیولپمنٹ کا جو موڈل بولا جاتا ہے اس میں مین فیکٹری یہی ہے کہ وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ کافی پروگریسیو ہے تو اس انڈسٹری کے اندر آپ اپنی انٹری ہے ٹو آرٹ سے کرنے کے بعد بی اے کر سکتے ہو بی اے مطلب انڈسٹری تو کافی کر رکھی ہے پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی ایک ایسی پڑائی ہے کہ اس کے دوارہ آپ الگ جتنے بھی سیکٹر ہے ان کے اندر آپ انٹری کر سکتے ہو ان جرنل سبھی چیزوں کے اندر اور اس کا ایسا سکوپ ہے کی پی اے سے لے کر کے اور ڈی ایم تک اس کے لیے ایک یہ ایفیکٹیو پڑائی ہے اور آج کی تو جو ساماج پرشتیتیاں ہیں راجنیتک پرشتیتیاں ہیں تو ان کے اندر یہ ان جرنل ایسی پڑائی ہو گئی ہے کہ آپ سامانیہ کوئی بھی فارم بھروگے تو اس کے لیے نیسیسری منا جاتا ہے اس میں آپ ہنڈی انگلیس ہیسٹری پولٹیکل سائنس جیوگروفی ایکنومکس ان سے آپ پڑائی کر سکتے ہو اور دوستو ایک یہ چیز آتا ہے کہ بی اے کئی پڑائی بھی کر لی تو ہم اس کے بھی چھوٹے 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 سولیوشن بتائیں گے کہ اس کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی کیا چیزیں کر سکتے ہو کہ اس کو کر کے بھی اے کے جو ایک ایفیکٹیو ریجلٹ پہ پہ پہنچ اس کی ہم کوشش کریں گے ان سیریزوں کے اندر اور اس چیز میں آپ سے بلکل کمیٹمنٹ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں آپ کو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کو بلکل میں آپ کو آئی کرواؤں گا اور یہ میرا کمیٹمنٹ ہے نہیں تو اگر اسی ویڈیو میں بتائیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور جیسا کی لمبی ویڈیو اتنی ایفیکٹیو نہیں رہتی تو ان جرنل آپ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ بھی جاؤ گے تو وہ ٹوپک وائز کور کریں گے نیکسٹ پوائنٹ ہے گورنمنٹ جوب کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہو جیسا کی میں نے بتایا کہ ان جرنل گورنمنٹ جوب کی جتنے بھی ویکنسیا ہیں ان میں بھی ہے وہ اپلیکی ہریانہ سیلیکشن بورڈ ہے اس کی تو ڈیٹی فائنل نہیں ہوتی اگزام لے کر دینای کر دیتے ہیں آگے پوش پون کر دیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا سولیوشن یہ ہے کہ آپ سینٹر لیول کی ایسی ویکنسیا ہے جن کا ریگولر پیریاد میں فرم فل ہوتا ہے ریگولر لی ہی اگزام ہوتا ہے ان کی آپ تیاری ہے ریگولر کر سکتے ہو تو اس کی آپ کو ایفیکٹیو ریزلٹ بھی دیکھنے میں آئیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ ویکنسی نکلی ہے تو ہم چھوٹے ٹائم میں تیاری کیسے آپ کی جب ان کے لیے تیاری رہے گی تو کی سرکاری چیتر ہے وہ ایک شمیت ہی نوکری دے سکتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے نوکریوں کی سمبھاؤنائیں بہت زیادہ ہے نہ کیول نوکریوں کی سمبھاؤنائیں بلکہ ایک اچھی خاصی سیلری کی اچھی خاصی اونچی پوزیسن کی وہ اپار سمبھاؤنائیں ہیں اس سیکٹر کی بھی میں آپ کو کافی جانکاریاں دوں گا اور اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے کورس ہے جیسے کمپیوٹر کے کورس ہے لینگویز کے کورس ہے چھوٹے ڈیزائن کے کورس ہے چھوٹے سکل کے کورس ہے وہ کر کے آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اچھی کھاسی پوزیسن پہ کام کر سکتے ہو اور ویسے پوزیسن کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی اس میں آپ کام کرنے کا طریقہ آپ کا ویہوار آپ کی شمتہ ہے وہ بھی مائنے رکھتا ہے اور آپ یہ مت سوچو کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ دکھتے ہیں یہ دکھتے ہیں تو یہ سنسار ہے وہ پریورتن سیل ہے یہ مان کے چلو جو پہلے دکھتے آئی وہ کوئی ضروری نہیں ہے اب بھی دکھتے آئیں کافی اب فیسلیٹیاں بڑی ہے کافی انویسٹمنٹ بھی بڑی ہے اور یہ مان کے چلو کہ موڈی گورنمنٹ کا کافی کا لینا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے ہے بلکل کترانہ نہیں چاہیے اور تو میں میری طرف سے بھی یہ کوش کروں گا کہ میں آپ کے اندر بھی وو کونفی ڈالوں اور میں نے بھی نو سال ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کیا ہے تو پوزیٹیو نیگیٹیو چیزیں میں بھی بتا سکتا ہوں دیکھو کٹنا یہ تو ہے پر اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اس میں یہ آجاتا ہے کہ ہمارا جو گرامین پریویش ہے جو چھتری پریویش ہے وہ اس روح سے تیار نہیں ہوتا ہے پر اب تیار نہیں ہے تو بھی تیار کرنی پڑے گی چارہ نہیں ہے تو اس ساب سے ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے یہ نیم ہے پرکرتی کا ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں تو وہ پریورتن کر کے ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے چارٹڈ اکاؤنٹ سی ایس کمپنی سیکیٹری سی ایس کمپنی منیجمنٹ اکاؤنٹ کو آپ نکارنے کی کوشش کرنا میں تھوڑا کنفرم نہیں ہو اس پہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ پڑھائی ہے وہ کومرس فیلڈ سے بھی ہو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ دے کر کے آپ چارٹڈ اکاؤنٹ ہے کمپنی سیکیٹری ہے چارٹڈ آپ اپنا فیلڈ ہے وہ بنا سکتے ہو نیکسٹ فیلڈ ہے آرمی نیوی ائر فورس کی جوب ہے دیفنس ایکٹر کی جوب ہے وہ ہم خالی اتنا ہی جانتے ہیں جی کی آرمی کی تیاری کر رہی ہیں اور آرمی میں بھی جی جی ڈی کی اور جی کونسٹیبل کی تیاری کر رہی ہیں اس طرح سے پر آرمی کے اندر بھی آفیسر ہوتے ہیں برگیڈیر ہوتے ہیں بڑی بڑی پوشٹیں ہوتی ہیں ان پوشٹوں پر بھی آپ جا سکتے ہو اور اس ٹائم آگر میں کہوں تو آرمی خالی یود کرنے کے لیے ہی نہیں ہے آرمی یہ سمجھو آپ آرمی ہے جو ڈیفینس سیکٹر کی مسین یں ہوتی ہے ہیلکوپٹر وغیرہ ہوتے ہیں مسائلیں وغیرہ ہوتی ہے ان کو بنانا بھی آرمی کے فیلڈ میں آجاتا ہے تو اس میں بھی آپ انٹری کر سکتے ہو اور موضی گورنمنٹ نے ایک کافی بڑا بجٹ ہے ان کی منفیکٹر میں اور آرمی سیکٹر میں لگایا ہے اس میں مین حصہ ہے وہ ٹیکنولوجی میں اور ان میں لگا ہے تو ان میں بھی آپ انٹری کر سکتے ہو سپورٹ کے اندر ہے آپ کریئر بنا سکتے ہو سپورٹ کے اندر آپ سپورٹ کے کوچ ہیں وہ بی پی ایڈ ایم پی ایڈ ہے وہ کر سکتے ہو اور آج کے اندر سپورٹ کو یہی مطمئن لینا کہ یہ کھیل کھیل کے لیے ہے ہر جگہ ضرورت ہے وہ ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کٹھن پریشتیتیوں کے اندر بھی کام کر سکے تو سپورٹ کے اندر وہ کوالٹی ہے وہ آتی ہے جس کے لیے آپ اپنے پاریوارک چھتر میں بھی ویفشائق چھتر میں بھی رکشا کے چھتر میں بھی اور سواستیا کے چھتر میں بھی اپنی سیوائیں ہیں اس روپ میں آپ دے سکتے ہو اب بھی ریسنٹلی یوگ کو بھی سپورٹ کے کٹیگری میں لائے جا رہا ہے تو اس فیلڈ کے اندر بھی آپ جا سکتے ہو اور سواستیا شیطر جو اتنا بڑا ہے اس میں بھی آپ اپنی سیوائیں دے سکتے ہو آپ اپنا خود کا کام بھی کر سکتے ہو دیکھو جتنا آپ دنیا داری کی ایک ٹھیک پڑھائی ہوگی تو آپ کو اپنا کام چلانے کے لیے بھی ایک ٹھیک لیول کی پڑھائی چاہیے ساری ٹریڈیشنل چیزوں سے نہیں ہوگا اور گورنمنٹ نے خود کے کام چلانے کے لیے اور سٹارٹ اپ کے لیے بھی کافی نئی نئی سکیمیں وغیرہ دی ہے جس کا ہم ہمارے پریویس میں ہم اتنا لاب نہیں اٹھا پاتے اور دوسرے ہیں اس کا لاب لے جاتے ہیں تو ہم بھی اس کا اچھا خاصا لاب ہے وہ لے سکتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے بی سی بی سی بی کمپیوٹر اپلی سن آپ کمپیوٹر کی پڑھائی بھی ہے سامان ای آرٹ کی پڑھائی کرنے کے بعد کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ کو نون میڈیکل کرنا ہوگا یا کومرس کی پڑھائی کرنی ہوگی اس طرح سے ایسا نہیں ہے اور جو کافی ٹیکنیکل پڑھائی ہے اور کمپیوٹر ایک ایسا فیلڈ ہے جس کی ہر ایک فیلڈ کے اندر اپنی انٹری کر سکتے ہو اور جیسا کی میں نے پہلے بھی بتایا اور اگلا پوائنٹ ہے کمپیوٹر کورس کا ہمارے آرٹ کے سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے کر بھی لی ہے پلس ٹو کر لی ہے تو ان میں یہ رہتا ہے ہم آگے کیا کریں تو کچھ ایسا کام نہیں مل رہا تو میری یہ ایک آپ کو پرشنل سجیسن ہے اور اس کا ریجلٹ ضرور دیکھنے کو آپ کو آئے گا کہ آپ چھوٹا موٹا کمپیوٹر کا کورس ضرور کریں ایک مہینے کا دو مہینے کا تین مہینے کا چھے مہینے کا سال کا اور کچھ یہ کہتے ہیں جی اتنی زیادہ فیش ہے ارٹ ان کی ہے آپ بھائی اپنے لیول کے لیے چھوٹا کر لو ایک مہینے کا کر لو زیادہ فیش والا کوئی ضرور نہیں ہے اتنی کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کمپیوٹر کے اندر کام کر سکو جو مینول کام ہے وہ بھی آج کمپیوٹر پہ ہو رہے ہیں تو یہ میں نے موٹے موٹے طور پہ آرٹ فیلڈ کے کریئر ہے اور سیریز بائی سیریز بھی ایک ایک پرٹیکلر ٹوپک پر بھی ہم ویڈیو دینے کی کوشش کریں گے جیسا آپ کا سیوگ رہے گا پیار رہے گا اور جیسا کاریکرم آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اور یدی آپ آرٹ کے اندر اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو جتنے بھی وستار سے آپ چرچہ کے دوران بتائے گئے ہیں تو وہ آپ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر بڑی طریقے سے اپنا کریئر بنا سکتے ہیں جلد ہی دوسرے جو سنگھائے ہے اس کے بھی ہم آپ کو پورا پروگرام بتائیں گے کہ اس طرح سے آپ میڈیکل نون میڈیکل یا کومرس کے اندر اپنا کریئر بنا سکتے ہیں تو وہ پروگرام بھی آپ جرور دیکھیں